ایلیکشن کمیشن کو دھم کیوں کا کیس پر دے دیا فواد چودری کی اہل خانہ سے ملاقات بھی کروائی گئی فواد چودری تھانا کوسار کی بجائے سی ٹی ڈی منتقل غیر رسمی گفتگو میں فواد چودری بولے ان کا حوصلہ برند ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں پاکستان میں تقسیم بڑھا دی گئی اس سختی کو بھی ڈیل کر لیں گے عدالت میں بیان دیتے ہوئے فواد چودری نے کہا جو بھی بات کرتا ہوں وہ میری جماعت کی پولیسی ہے ایلیکشن کمیشن ریاست حکومت یا عدالت نہیں ہے اگر ایلیکشن کمیشن پر تنقید نہیں کر سکتے تو پھر تو تنقید ہو ہی نہیں سکتے لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست خارج کر دی یہ قرار دیا ایف آئی آر اسلام آباد میں درج ہوئی وہ کیسے قلعدم قرار دے دیں ایف آئی آر عدالت میں پیش ہو چکی اسے کیسے حب سے بے جا کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ کے طلب کرنے پر آئی جی پنجاب پولیس پیش ہوئے فواد چودری پر ایلیکشن کمیشن ممبرز اور اہل خانہ کو دھمکیا دینے کا مقدمہ درج ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعدا دوسرے روز بھی زمان پاک باہر موجود کارکنوں کے لیے قالین کمبر لحاف اور تکیے بھی پہنچائے گئے اسد کیسر پرویس خٹک اور دیگر انواں بھی زمان پاک پہنچے سینئر وائس چرمین شاہ محمود قراشی کہتے ہیں ان گوزیلوں کو چیرمین عمران خان تک پہنچنے کے لیے ہنگ سب سے گزر کر جانا ہوگا چیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے نگران وزیرعالہ محسن نقوی آتے ہی کارنامے دکھانے لگے پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کرنے والے تمام پولیس افسر واپس آگئے واضح ہو گیا ان کا انتخابات کروانے کا کوئی رادہ نہیں وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے آخری سانس اور آخری گین تک لڑیں گے ملک خطرناک موڑ پر ہے عدلیہ اور وقلہ قانون کی اکبرانے کے لیے کھڑے ہیں صدر عارف علوی کی عمران خان سے رات گئے دوبارہ ملاقات ملاقاتوں میں پنجاب اور کیپی کے گورنرز کی طرف سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اثارے تشویش کیا گیا وزیراعلا گلگت پلتستان بھی دوبارہ زمان پاک پہنچے چرمن پی ٹی آئی عمران خان کا سابق وزیراعلا چودر پروے سلاحی سے ٹیلی فونک رابطہ سیاسی صورتحال پر طویل ہو شاورت وزیراعظم شہباز شریف سے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی ملاقات شہباز شریف نے کہا امید ہے وہ اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق احسن طریقے سے سر انجام دیں گے الیکشن کے عمل کو خیر جانب دارانہ اور شفاہ بنانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے وزیراعظم سے سابق صدر آصف علی ذرداری کی بھی ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے امیدان خان پچ پر لیت گئے بولنگ کرنے دے رہے ہیں ناہی بیٹنگ یہ جو گناہ ہوا ہے اس میں صرف سیاستدان ہی سارے لوگ شامل ہیں اب فوج، سیاستدان اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کر ملک کو مشکل سے نکھالیں مزید بولے فواہ چودی کے خلاف مقدمے میں مدعی حکومت نہیں الیکشن کمیشن ہے ایک سیاسی ورکر کا رونت ہونا اچھا نہیں ہوتا کراچی میں ڈی سی کماری کے دفتر پر موئین احمدہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے واپس جانے کی سی سی ٹی وی فورج سامنے آگئی فورج میں علی زیدی کو دیوار پھلانگتے دیکھا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ڈی سی کماری کے دفتر پر حملے کا مقدمہ بھی درج ہے عدالت نے علی زیدی کی زمانت منظور کر کے گرفتاری سے روک رکھا ہے ملک میں شدید سردی کی لہر موجود دیربالہ میں شدید برفاری رابطہ سڑکیں بند کوئستان سمیت مضافاتی علاقوں کے شہرین کو مشکلات کا سامنا میدانی علاقوں میں دھون کے باعث حد نگاہ کم رہی پنجاب اور کیپی کے بشتر علاقوں میں مطلع عبرالوت کراچی میں بھی سردی کی لہے پارہ ساتھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا امریکی ریاست میشیگن موسم سرما کے برفانی طوفان کی لپیٹ میں آگئی ڈیٹوائیڈ ڈیر بونڈ سمیت درجنوں شہروں میں سکولز بند مہکم موسمیات کے مطابق ریاست بھر میں شدید برباری کی دو اپو ہے اور پی ایس ایل ایٹ کا متبادل ڈراف چھے فرنچازز نے کئی کھلاڑی چن لیے ظلمی نے خورم شہزاد ہاریس ویل اور ریچرڈ گلیسن کو چنہ کلندرز نے ایسن بھٹی سین بلنگز شین ڈینزویل اور اکسال منڈس کا انتخاب کیا یونیٹیڈ نے ٹام کرن زفر گوہر گس انسن اور ٹائم بلز چنے کنگز نے بین کٹنگز، موسیٰ خان اور فیصل اکرم کو منتخب کیا گلیٹیڈرز نے قیس احمد، سوچکیل، ڈین، ویل جیکس اور نوان تھنشرا کا انتخاب کر لیا سلطانس نے کیرن پولارڈ، اماد بٹ، وین پارنل اور اظہار الحق نویت کو چن لیا ایریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے سوال کیا کہ وواد چوری کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے نگران وزریالہ موسیٰ نقوی نے آتے ہی کارنامے دکھانے شروع کر دی ہیں پی ٹی آئی کارکنان پر تشدد کرنے والے تمام پولس افسرات بھی واپس آ گئے واضح ہو گیا ہے کہ ان کا انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں زمان پاک لاہور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی چوریمن نے فواد چوری کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کو حراستہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا وہ جیل جانے سے نہیں ڈرتے فواد چوری کو کیوں پکڑا ہے کون سا جرم کیا اس نے کوئی مجھے جمہوریت میں بتائیں کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا اس کو چیف الیکشن کمیشن کبھی اس کے پر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ فواد چوری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کیا عمران خان نے نگران وزیراعلہ محسن نقوی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آتے ہی کارنامے دکھانے شروع کر دیئے انہوں نے کہا پی ٹی آئے کے مقالف افسروں کو عہدے دیے جا رہے ہیں واضح ہو گیا یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے کیا یہ محسن نقوی اس کی پہلی آتے ساتھ ہی اس نے اپنے کارنامے دکھا دیئے اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائٹمنٹس کی ہیں کیا یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا پچیس مہے کو ان ساروں کو واپس لے آیا ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا یہ وہ کرنے آیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جو آسر زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر کہ وورڈ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جی جاتی ہے کراچی سے عمران خان نے کہا کہ جی آئیٹی ریپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ ان پر حملہ کرنے والے لوگ بہت طاقتور ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی آواز بند کرنے کی پوری منصوبہ بندی کی گئی کیسے اس جی آئیٹی کو آپ آتے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کیا جی آئیٹی بند کی ہے یہ کس قانون کے تحت کی ہے جی آئیٹی تو پنجاب کی جی آئیٹی تھی فیڈرل گورنمنٹ تو جی آئیٹی نہیں بنا سکتی اور جی آئیٹی کی فائنڈنگز جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں یہ سننے اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے اپنی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب پلیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اور مجھے پتہ ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے عمران خان نے کہا اپنے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گورنرز نے ابھی تک پنجاب اور کیپی میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی جو آئین کے خلاف ورزی ہے